الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد باوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ہازیہ امتکم امت وحدہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعَابُدُونَ صدق اللہ العظیم سورہ انبیاء میں خدا ون تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ایک امت ہو تم لوگوں کی امت ایک امت ہے امتکم امت واحدہ اور میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو میں ایک بڑے عجیب واقعے سے آپ کو ہم چونکہ اقوام مغرب میں اکثر ہم میں سے نہیں رہے یہودیوں میں ایک کول ہے کہ تب تک مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک فجر کی نماز کے اجتماعات جمعہ کی نماز کے اجتماعات جیسے نہ ہو جائیں تو جب اللہ نے عبادت کا حکم دیا تو اس نے کسی ایک نماز کا حکم نہیں دیا ہم بڑے زوق شوق سے جمعہ کی نماز کے لیے کپڑے بھی بدلتے ہیں پہنتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں اتر لگاتے ہیں لیکن وہی قوم نماز فجر اور نماز زہر کے کسی بھی مسجد کے اجتماع کو دیکھیں وہ ایک جیسا نہیں ہے یہ زوال امت حکیم امت جناب علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا تھا گمادی ہم نے جو اصلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا جو میرے محترم صدر مجلس علامہ سید جواد نکوی صاحب کی کاوشوں کو سب نے سراہا میں بھی ان کی کاوش کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ غزہ اور فلسطین کے معاملے پر انہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس مرتب کی بلائی اور اتنی کثیر تعداد میں آپ کی شرکت اس بات کی گواہی ہے اور علماء کرام اور مشایخ الزام کی اس کثیر تعداد میں اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ آپ لوگ غزہ کا درد رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ آج آمد ناس جو درد رکھتے ہیں یہ درد حکومت کو کیسے دلائی جائے میں چاہتا تھا کہ مبارک بات پیش کروں ہمارے صاحب زادہ ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب کو جنہوں نے بہت ساری پارٹیوں کی نمائنگی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ مبارک بات کے مستحق ہیں اور جمع علماء جو وہاں گئے اور معاملہ اقادیانیت کے اوپر انہوں نے دلائل بھی دیئے اور چیف جسٹس صاحب سے گفتگو بھی کی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کی گئی وہاں ستتر سال کے بعد بھی معاملہ ختم نبوت پہ ڈیبیٹ کیوں ہو رہا ہے اور جو ملت کے اقابرین ہیں وہ کہاں ہیں میں آج صویرے اکثر میری عادت ہے کچھ پڑھتا رہتا ہوں تو میرے پاس سات سو سال قبل لکھی ہوئی ابن خلدون کی ایک مقالعہ میرے سامنے آیا اور میں نے سمجھا کہ آج کی گفتگو بجائے اپنی تقریر کرنے کے دو یا تین منٹ لے کے آپ کو سناوں کہ سات سو سال پہلے بھی یہی مصیبت تھی ہم نے دین محمدی کے ساتھ ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ سے یہی کچھ کیا ہے مجھے ذرا توجہ سے صرف سنیے گا اور تصور میں یہ لائیے گا کہ کیا ابن خلدون یہ سات سو سال پہلے لکھ رہا تھا یا آج لاہور میں بیٹھے ہوئے لکھ رہا تھا وہ شروع کرتا ہے مغلوب قوم کو ہمیشہ فاتح کی تقلید کا شوق ہوتا ہے اور اس کی نشست و برخواست کے طور طریقے اس کے تمام حالات رسم و رواج اس کے ماضی کو اپنی تاریخ سے جوڑ لیتے ہیں حتیٰ کہ وہ حملہ آور اور فاتح کی چال ڈھال کی بھی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جس طاقتور سے شکست کھاتے ہیں اس کے کمال مہارت پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں آج اگر ہم اقوام مغرب کی تقلید کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر مغلوب اور مفتوح ہو چکے ہیں آگے وہ کہتا ہے محکوم معاشرہ اخلاقی اقدار سے دستبردار ہو جاتا ہے ظلمت کا دورانیہ جتنا طویل ہوتا جاتا ہے ذہنی اور جسمانی طور پر محکوم سماج کا انسان اتنا ہی جانوروں سے بدتر ہوتا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ محکوم صرف روٹی کے لقمیں اور جنسی جبلت کے لیے زندہ رہتا ہے یہ ایک سرے ہے ہمارے آج کے معاشرے کا جو سات سو سال پہلے جو لوگ فکر رکھتے تھے انہوں نے لکھا جب ریاست ناکام اور قوم زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں نجومی بھکاری منافق ڈھونگ رچانے والے چغر خور گھجور کی گھٹلیوں کے کاری اور درہم اور دینار کے اوز فتوہ فروش فقیح چھوٹے راوی ناغوار آواز والے متکبر گلوکار بھد اڑانے والے شاعر گھنڈے ڈھول بجانے والے خودساختہ حج سچ کے دعویدار ذائچے بنانے والے خوشامدی تنظر حجو کرنے والے موقع پرست سیاستدانوں اور افواہیں پھائلانے والے مسافروں کی بہتات ہو جاتی ہے یہ سات سو سال پہلے لکھی ہوئی تحریر ہے میں یہ صرف پڑھ کے پھر لمبی تحریر ہے بہرحال آج جب میری سے نظر گزری اور آج کے حالات میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو کیا آپ کو اس میں سے کوئی چیز غلط نظر آتی ہے اگر آپ تائید کرتے ہیں تو کم از کم ہاتھ تو کھڑا کر دیں کہ کیا آج کے حالات ان حالات سے مشابیت رکھتے ہیں یا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دو سو سال کی محکومی نے ایک ایسی امت بنا دیا ہے جن کا یقین کامل ختم ہو چکا ہے موت و حیات رزق رتبہ عہدہ ہم سب سمجھتے ہیں انسانوں کے ہاتھ میں سفارش کرنے والے اور سفارش کروانے والے دونوں دراصل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ بار بار کسی کے پاس سفارش کے لیے جاتے ہیں تو آپ شرک کے مرتقب ہوتے ہیں یہاں اس مجمع میں ایک شخص ہے جس کو معلوم نہیں کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے اسلام اور اس کی کیا سزا دیجئے اس کی سزا کیا فرمائی ہے قرآن حکیم رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا تحصیل میں کیا تھانے میں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑتی ہے وہ کون دے رہے ہوتے ہیں مسلمان یا کافر ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح سعود اعلان جنگ ہے خدا منتالہ کے ساتھ تو ریاست مملکت پاکستان مملکت خداداد جس کو ہم کہتے ہیں اور دن رات اس خدا منتالہ بزرگ و برتر کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اسی ریاست میں سعودی نظام قائم کر کے اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنی خیر کی یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک گاہ کائے یا آپ کے پاس ایک فقیر آئے خیرات مانگنے اور گالی دے کر آپ کو خیرات مانگے میرے عزیز آنِ وطن اور میرے عزیز بھائی ہمیں اپنے دامن میں دیکھنا ہے قرآنِ حکیم کے احکامات واضح ہیں جتنے حافظِ قرآن شاید پاکستان میں ہیں پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوں گے ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے قرآنِ حکیم پڑا ہوا ہے بامانی پڑا ہوا ہے اکثر یہاں علماء عربی زبان خود سمجھتے ہیں تو قرآنِ حکیم کے احکامات تو واضح ہیں کیا عرب اقوام کو نہیں بتا کہ قبلہ اول کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم تو پھر چلیں کچھ بے خبر ہے کیا عربوں کو جن کی زمین میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور جن کی زبان میں قرآنِ حکیم ہیں ان کو بھی قرآنِ حکیم میں کوئی شک ہے میں صرف ایک طرف آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآنِ حکیم جب ابتدا ہوتی ہے الحمد شریف کے بعد تو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتابو یہ وہ کتاب ہے لا رعب فی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگلا ہی جملہ ہے ہدا للمتقین کہ یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ ہر انسان کے لیے ہدایت نہیں ہے اگر کوئی میں تو عربی زبان پڑھی ہے اگر اس میں کوئی شک ہے تو آپ فرما دیں تو یہ تو ہے ہی گائیڈ بوک متقین کے لیے تو پہلے متقی ہونا لازم ہے اور آج ہم ایمان کی جس حالت میں ہیں ہم اسرائیل کو خدا سمجھتے ہیں ہم اقوامِ عالم کے سامنے حتیٰ کہ ہمارے وزراء ہمارے عمراء ہمارے امبیسیڈرز اسرائیل کا نام لینے سے خوفزدہ ہیں مغربی اقوام میں جہاں ہم کفار اور یہود کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ قرآنِ حکیم نے فرما دیا لیکن غزہ کے لیے احتجاج کونسی قومیں کر رہی ہیں سارا یورپ سراپا احتجاج ہے کہاں ہے پاکستان کا احتجاج پچیس کروڑ لوگوں میں کہاں ہیں دس لاکھ لوگ جو کھڑے ہوکے غزہ کے لیے احتجاج کریں وہاں جا کے جہاد کرنا تو دور کی بات ہے یہاں شہر لاہور میں تین یا چار گھنٹے نکال کے کوئی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہے تو جب ایمان کا یہ عالم ہوگا تو زوال کا بھی وہی عالم ہوگا اور جب اللہ کی رسی کو ہم چھوڑ دیں گے تو زلط اور اسوائی ہمارا مقدر ہوگا میں آپ کا مزید وقت نہیں لینا چاہتا ظاہر ہے ناومیدی گناہ ہے میرا دوست یا اللہ شاہ بخاری بھی کہے گئے تھے کہ ناومیدی گناہ ہے ہم سب کو معلوم ہیں لیکن امید کی کرن نظر نہیں آتی آج کے حکمرانوں کو دیکھتے ہوئے چاہے وہ پاکستان کے حکمران ہو چاہے وہ عرب حکمران لیکن اللہ سے ناومید نہیں ہے ایک نئی روشنی ایک نئی صبح ہر طویل تاریخ رات کے بعد ایک نئی روشنی ایک نئی نوید ہے جس نے آنا ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہماری قوم کو بیداری شعور عطا فرمائے ہم لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کامل کو سمجھنے کی توفیق رکھیں اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رکھیں وما علینا اللہ البلاغ المبین بہت بہت شکریہ جواد نکوی صاحب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ